اشہدو اللہ 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 اشہدو انا محمد ورسول اللہ اشہدو انا محمد ورسول اللہ اشہدو انا علیٰensive ایک دwoہوڑا ہے اور شیعہ کے جو ازان ہے وہ 20 line کی ہے سنی مسلمان کی جو ازان ہے وہ صرف اور صرف نو لائن یہ فرق کیوں کیا مطلب وہ بھی تو قرآن کوئی مانتے ہیں ان میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہے نازیہ جی اب میں اس کو ڈیپ سے بتا دوں شیعہ مسلمان اور سنی مسلمان اگر ہم 620 ایڈی کے جنگیں کربلا میں جاتے ہیں 610 ایڈی کے جنگیں بدر میں جاتے ہیں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی پیس اپون ہیم ان کے اپنے چچازاد بھائی تھے پر گورنس گورنس لینے کے لیے ستہ ہاتھ میں لینے کے لیے ایک جنگ ہوئی چچازاد بھائیوں میں کزنس میں اور اس جنگ میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نوازے جہین دوستوں آپ سبی کا حردک سوگت ہے انڈیا ایس بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے تو آج کی لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بھارت کی دوست شرشک بہدور اور شکشت مجلاؤں کو ایک طرف آپ دیکھیں گے مشہور پترکار انجو پنکر جی کو جن کی سپیشل گیسٹ ہوں گی بھارت کی بیٹی ہم سب کی چہتی اور دبنگ وکیل نازیہ لائک خان جی تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور مزہ آئے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کی اسی لیٹسٹ دمدار اور نولیجبل ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پہلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت یاد ہے ہمارے اور آپ کے بات بھی ہوئی تھی کہ جب آپ نماز پڑھنے مسجد میں گئی تھی اور کیا کیا بوال ہوا تھا تو راحل گاندی کہتے ہیں سب دھرموں کے لوگ جا سکتے ہیں یہاں تو مہلائیں نہیں جا سکتی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو کون سی دنیا میں رہتے ہیں کون ان کا ایسی ٹیم ہوگی جو ان کو اس طرح کے فیکٹ دیتے ہیں اور یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ سنی کتنے الگ ہیں شیعہ سے یا بریل بھی کتنے الگ ہیں یہ ساری باتیں راحل گاندی کو کوئی بریف نہیں کرتا ہے وہ پتا نہیں کہاں سے کونسے ریسرچ ٹیم لے کر آئے ہیں جو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ مسجدوں میں سب جا سکتے ہیں یہاں تو مسلم سمودائے کے الگ الگ فرقے بھی نہیں جا سکتے ایک دوسرے کی مسجد میں آپ تو یہ بتا رہی ہیں انجو جی ہوتا کیا ہے نا کہ انسان جب کسی ایک سمودائے کی بہت سارے گلتیوں کو ڈھک کر کے ان کے ووٹ کے لالچ میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو سارے ساری حدوں کو کر دیتا ہے میں نے The Honorable Calcutta High Court میں ایک پیٹیشن فائل کیا ہے WP 306 2014 اور میں نے اس میں پارٹی بنایا ہے ہمارے کیندر کے مائنورٹی منسٹر کو بھی راج کے مائنورٹی منسٹر کو بھی اور ساتھ ساتھ میں نے پارٹی بنایا ہے ممتہ بینے جی صاحبہ کو گئی میں نے پوچھا ہے کہ آ کر اب ہے مودرا کب سے ہو گیا ہمارے اسلام میں یہ تو اسلام کی بے عزتی ہو گئی بھائی یہ تو اسلام خطرے میں آ گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سنی سماد جو آتا ہے اس کی ازان اور شیعہ کی ازان تک میں آن پر ہے دونوں میں آن پر ہے ازان مطلب جو شیعہ کی مسجدیں وہاں سے ازان الگ طریقے سے دی جاتی ہے اور سنی کی الگ طریقے سے جی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کو الحمدیرہ اشہدو اللہ اللہ اشہدو اللہ 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 كل loss اوپر اوپر اور موہمد رسول اللہ شیعہ کی جو ازان ہے وہ بیس لائن کی ہے سنی مسلمان کی جو ازان ہے وہ صرف اور صرف نو لائن کی ہے تو یہ 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 فرق کیوں کیا مطلب وہ بھی تو قرآن کوئی مانتے ہیں یا کسی مطلب ان میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہے نازیہ جی اب میں اس کو ڈیپ سے بتا دیں شیعہ مسلمان اور سنی مسلمان اگر ہم سکس ٹوینٹی ایڈی کے جنگیں کربلا میں جاتے ہیں سکس ٹین ایڈی کے جنگیں بدر میں جاتے ہیں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی پیس اپون ہیم ان کے اپنے چچازاد بھائی تھے پر گورنس گورنس لینے کے لیے ستہ ہاتھ میں لینے کے لیے ایک جنگ ہوئی چچازاد بھائیوں میں کزنس میں اور اس جنگ میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے امام حسن امام حسین کی ہتیا ہو گئی ان کے گلے رہتے بھی گئے اب گلہ کس نے رہتا اپنے خود کے چچازاد بھائیوں نے رہتا اس کے بعد سے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سنی میں آ گئے اور جنہوں نے گلہ رہتا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا ان کو شیعہ میں دے دیا گیا شیعہ جو ماتم کرتے ہیں اپنی گلتی پر شیعہ جو آج بھی مافی مانگ رہے ہیں شیعہ جو آج بھی سوچتے ہیں یہ ان سے ان کے پور وجہوں سے بہت بڑی گلتی ہو گئے سنی جو آج بھی ڈکٹیٹرشپ میں ہے سنی جو آج بھی اسلام کے جسٹریفیکیشن پر ساری اشنیلتاؤں کے حدوں کو پار کر کے یہ سوچتا ہے کہ پروفیٹ محمد تو جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سب کو ماف کرا دیں گے اب آتی ہے بات کہ اگر ایکنومیکلی اور ایڈوکیشن طریقے سے دیکھا جائے تو جیسے جیوز بہت زیادہ بریلینٹ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں فنانشلی سٹرونگ ہوتے ہیں ریفورمڈ ہوتے ہیں اسی طریقے سے شیعہ بھی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بہت رچ ہوتے ہیں اور بہت فنانشلی سٹرونگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ شکشہ کو مہتو شیعہ اور جیوز سب سے زیادہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آتی ہے آپ نے احمدیہ کی بات دی آپ کو پتا ہے وہابی اور احمدیوں کا عرب جا کر کے حج کرنا بھی منہ ہے وہ مکہ مدینہ نہیں جا سکتے تو ان کے ساتھ اتنا دروہواری کہوں گے میں اتنی زیادہ بھید باف کیوں اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے جا کر کے بتا دیتی ہوں احمدیہ کو کیریٹ کیا ہے احمدیہ سماج کا کوئی تفسیرہ القرآن میں نہیں جی اس کا ہے شیعہ کو وہ محرم کو لے کر کے ہے امام حسن حسین کو لے کر کے ہے لیکن احمدیہ اور وہابی سماج کا کوئی تفسیرہ ہمارے القرآن میں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایکچولے میں وہ فرقی ہے جو دو فرقہ ہے وہ اس وقت کبھی ہوا ہی نہیں کرتا تھا اس وقت جیوز ہوتے تھے اسرائیلی ہوتے تھے اور پروفیٹ محمد جب آئے ابراہیمیک ہوتے تھے اور پروفیٹ محمد جب آئے تو سنی ہونے لگے اب احمدیہ اور وہابی کو کیریٹ کیا ہے عرب نے اور عرب نے کیسے کیریٹ کیا جب سنی مسلمانوں کا ڈکٹیٹرشپ بہت بڑھتا چلا گیا تو امریکہ کو لگا کہ کچھ ایسے ایسی چیزیں آنی چاہیے مسلمان کے کامپیٹیشن میں جہاں سے سنی مسلمانوں کو کنٹرول کیا جا سکتی اور بہت سارا خرچ کر کے امریکہ نے عرب سے وہابی اور احمدی مسلمان فرقاؤں کو کیریٹ کر کے بنایا حالانکہ احمدی اور وہابی بھی وہی پران پڑھتے ہیں جو باقی مسلمان پڑھتے ہیں اب آتی یہ بات کہ شیعہ مسلمان جو ہے وہ نون اوبلیگیٹری پری کرتے ہیں ہم اوبلیگیٹری پری کرتے ہیں مطلب مطلب ہم جب تہلیمہ بانتے ہیں تو اس سے پہلے جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے دو رکعت نماز سنت سنت کی میرا میرا دین ایمان اللہ کے حوالے اور ان کی نیت الگ ہوتی ہے شیعہ کے ہاں ان کی نیت الگ ہوتی ہے اچھا ہم کیا ہوتا ہے کہ فجر کی آزان ہوتی ہے تب ہم نماز پڑھتے ہیں زہر کی آزان ہوتی ہے تب ہم نماز پڑھتے ہیں اثر کی آزان ہوتی ہے تب ہم نماز پڑھتے ہیں مغرب کی آزان ہوتی ہے تب ہم نماز پڑھتے ہیں اشاہ کی آزان ہوتی ہے تب ہم نماز پڑھتے ہیں اور جس میں سب سے زیادہ وقت کا فاصلہ رہتا ہے اس میں ہم نفل پڑھ لے یا خراب کر لے یا ایکسٹرہ جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ کر لے ہم مطلب سننی ہم مطلب سننی ہاں سننی کیونکہ میں اہلے سنت سے آتی ہوں لیکن شیعہ جو ہوتے ہیں وہ ایک بار میں پانچ باب کی نماز پڑھ لیتے ہیں ایک ساتھ ایک ساتھ احمدی وہابی ایکزیکٹلی وہی کرتے ہیں جو سننی کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان کو انوینت ہی کرویا گیا ہے عرب سے تو ڈیفینٹلی وہ وہی کرتے ہیں جو سننی کرتا ہے انہوں نے وہی چیزیں اڈابٹ کی ہوئی ہیں جو سننی کر رہا ہے کیونکہ عرب جو ہے ان کو وہی سکھایا ہے لیکن اب یہ جو سنی مسلمان عرب سے نکل کر کے جیسے ہی بھارت میں لینڈ کرتے ہیں ویسے ہی ان کے اندر ڈکٹیٹر شپ آ جاتا ہے ان کے دماغ میں آ جاتا ہے پاکستان لینڈ ہوا پلین اور بھارت میں لینڈ ہوا پلین یہ بس سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم سے بہتر کوئی نہیں عرب میں مکہ محظمہ اور مدینہ منورہ میں کھانائیں کعبہ کے پاس تواف مسلمان عورت اور مرگ ایک ساتھ کرتا ہے بچہ بڑا جوان ایک ساتھ کرتا ہے پاکستانی بھی جب جاتے ہیں تو ایک ساتھ تواف کرتے ہیں ایک ساتھ سارے سارے ریچویلز کو پورا کرتے ہیں سارے سنتوں اور ساری چیزوں کو پورا کرتے ہیں پر جیسے ہی پاکستان لینڈ ہوتے ہیں اور بھارت لینڈ ہوتے ہیں ہیں اور تے مسجد نہیں آ سکتی ہاں بھی میری مسجد میں نہیں آئے گا بوری میری مسجد میں نہیں آئے گا احمدھی میری مسجد میں نہیں آئے گا شیعہ میری مسجد میں نہیں آئے گا تو ان کا جب کٹر سنی پناہ ہے وہ پاکستان اور بھارت لینڈ ہوتے ہی ہوتا ہے پر جب وہ مکہ موظمہ میں جاتے ہیں حج کرنے کیلئے یا عمرہ کرنے کیلئے مو میں خاموشی رکھنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں یہ سب نہیں چلے گا تو آشا کرتا ہوں کی ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور رمیشہ کی طرح انجو پنکہ جی اور نازیہ الائے خان جی کا پورا ڈسکیشن اور ان کی دمدار باتیں آپ کو کافی پسند آئے ہوں گی اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا گیا جہاں پہ آپ نے دیکھا نازیہ خان جی نے نہ صرف راہل گاندھی کو ایکسپوز کیا جنہوں نے اسلام اور سناتن دھرم کے بارے میں غلط انفورمیشن فلائی بلکہ نازیہ خان جی نے بات کی بہتر فرقوں کے بارے میں اور خاص کر شیعہ اور سنی کو جو ڈیفرنس ہے اس کو بڑے بہترین طریقے سے سمجھایا تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے تو اسے لائک اور شئر ضرور کر دیں اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور ایک بار پھر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمیں اپنی سی لیٹسٹ انٹرسنگ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہے تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی زبودس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت